تو یہ ایک مختصر سا داغ پر بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے کافی کتابیں بھی آئی ہیں اب یہ کتابیں بھی آئی ہیں تو جو داغ تنقید ایک جائزہ جو کچھ کتابیں ہیں یا کچھ مضامین اس دوران میں نے دیکھے اس سے کچھ میں نے لکھا ہے غالب نے کہا تھا سب کہاں کچھ لالوں گل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو مرنے کے بعد زندہ رہنا نصیب نہیں ہوتا کچھ لوگ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں کچھ لوگ مرنے کے چند روز بعد ہمیشہ کے لیے ہر طرح سے موت کی نیند سو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی زندہ رہتے ہیں کبھی کسی کی اچھائیاں اسے زندہ رکھتی ہیں اور کبھی کسی کی برائیاں اسے مرنے نہیں دیتی یوں بھی ہوا ہے کہ ذاتی عامال کی وجہ سے زندگی میں رسوائیاں کسی کا پیچھا کرتی رہیں لیکن بعد مرنے کے اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوئی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو خوشی سے مر جاتا کسی شاعر کا شعر ہے اولاد سے جیا تو جیا تین چار پشت باقی سخن سے نام سخنور کا رہ گیا یہ واقعہ ہے کہ تین چار پشت کے بعد کسی کو اپنے اجداد کے نام بھی یاد نہیں رہتے لیکن کسی بھی فنکار کا فن اسے حیات جعوید بخشتا ہے کسی کے صدیوں زندہ رہنے کا سبب اس کا فن ہوتا ہے اردو شاعری کے حوالے سے اگر مثالیں دی جائیں تو غالب ناکام زندگی گزارنے کے باوجود عزت و وقار کے ساتھ اکیسمی صدی میں بھی زندہ ہیں اقبال کردار کے غازی نہ ہونے پر بھی شاعر مشرق کی مسنت پر متمکن ہیں اور اسی طرح داغ دہلوی جنہوں نے تمام زندگی لہو لعاب اور عیش و نشات میں بسر کی ہزاروں لوگ ان کے فن کی قدر کرتے ہوئے آج بھی ان کا احترام و عقیدت سے نام لیتے ہیں دراصل آخر الزکر یعنی داغ دہلوی کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو آج کے سماج میں بیشتر لوگ اپنی محفلوں میں ان کا آنا ممنوع قرار دیتے ہیں یعنی ماں ایک ایسی عورت جس نے کبھی گھر ہی نہیں بسایا یا کبھی اس کے بسایا کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ اس ایسی اس صورت میں کیسے کہا جائے کہ نواب شنس الدین ہی ان کے باپ تھے اور اگر تھے بھی تو ناجائز ماں کی روش کو داغنے بھی اختیار کیا جہاں خوبصورت طوائف دے کی دل دے بیٹھے نہ عمر کا لحاظ کیا نہ مرتبے کا شادی بھی ہوئی تو نواب یوسف علی خان کی ناجائز اولاد سے نہ کہیں کہ نواب تھے نہ امیر نہ وزیر ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی اس در پر کبھی اس در پر دستِ طلب دراز کیا لیکن داغ نے اپنی محرومیوں ناکامیوں اور کمیوں کو شکست دینے کے لیے اس اہد کے مزاج کے مطابق اردو شاعری کا سہارہ لیا شاعری اس دور کے نا اہل بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے پناہ گاہ بھی تھی بازووں میں صرف اتنی طاقت رہ گئی تھی کہ بس قلم کا بوجھ اٹھا سکیں شاعری نے داغ کے سارے داغ دھو دیئے ورنہ صورتن اور سیرتن داغ میں ایسی کوئی کشش نہ تھی کہ حسینہیں ان کی صحبت پر فخر کرتی اور نوابین نہ صرف انہیں نوازتے بلکہ احترام کرتے داغ نے بہت برا وقت دیکھا دربدری نے انہیں زندگی جینا سکھا دیا وہ طبیعتاً ذہین تھے اور ذہانت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا ورنہ ایک ایسا بچہ جو چار سال تک ایک گھر میں رہتا ہے کھیلنے کی عمر کسی اور کے گھر میں کٹتی ہے جوان کسی تیسرے آمن میں ہوتا ہے ایسے حالات میں کسی حساس شخص کا ذہنی توادن ہی قائم رہنا مشکل ہے داغ نے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کو بازیچے اتفال بنا دیا اور زندگی ہی میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ ان کے معاصرین رشک کرنے لگے اگر انسان میں صلاحیت ہے تو اسے عظیم خاندان سے وابستگی کی ضرورت نہیں ہوتی موسیقی